اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اسلامی بھائیو یہ جمعہ کا دن آپ تمامی حضرات کو مبارک اور روزے کی رمضان المبارک کے رحمت کا عشرہ مبارک ہو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں لیکن بہت سارے حضرات کو معلوم نہیں ہیں نماز جمعہ میں کل 18 رکعت نمازیں ہیں اس کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے ہم وضوع بنا کر کے جب مسجد میں داخل ہوں گے اس کے بعد ہم اندر مسجد میں داخل ہو گئے اس کے بعد ہم پہلے مرتبہ جب ہم کھڑے ہو گئے بس نماز کا طور طریقہ شریعت کا طریقہ یہی ہے سب سے پہلے آپ دخل المسجد دو رکعت پڑھ لیں اس کے بعد دو رکعت تحت الوضوع چار رکعت ہو گئی نماز اس کے بعد قبل الجمعہ چار رکعت ادا کرنی ہے آنٹ رکعت پڑھنے کے بعد تسبیح تعلیم پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ رہے پھر امام کی جو ہے تقریر ہوگی خدبہ ہوگا خدبہ سننا واجب ہے خدبہ کے دوران نماز میں مجبول ہونا یہ غلط ہے کیونکہ خدبہ سننا یہ واجب ہے خدبہ سے پہلے پہلے آپ تمامی حضرات آنٹ رکعت نماز مکمل طور پر ادا کر لیں اس کے بعد آپ بیٹھ رہے خدبہ خاموشی سے سنیں اس کے بعد پھر ثانی آزان خدبہ اس کے بعد پھر اکامت اس کے بعد دو رکعت امام کے پیچھے فرض نماز ادا کرنی ہے تو دس رکعت نماز ہو گئی اس کے بعد بعد جمعہ چار رکعت ہمیں اور آپ کو ادا کرنا ہے اس کے بعد دو رکعت پھر سنت ادا کرنی ہے اس کے بعد پھر دو رکعت نفل پڑھ کے دعا کر کے ہم سب کو صلات و سلام پڑھنے کے بعد پھر مسجد سے ہم جب باہر نکلے بایا پیر پہلے نکالے ڈائنا پیر بعد میں نکالے یہ ہے طریقہ جمعہ پڑھنے کا بہت ساری حضرات ایسا کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن آتے ہیں ہفتے میں ایک دن نماز پڑھنے کے لئے جلدی بازی کیا کیا پڑھتے ہیں معلوم نہیں یہ ساری جانکاریاں کتابوں میں موجود ہیں علماء ربانی سے آپ رابطہ کریں عالم دین سے رابطہ کریں نماز جمعہ کا طور طریقہ خود سے سیکھیں اور آج کل تو انڈرویٹ کا موبائل ہے موبائل کے ذریعے سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں نماز جمعہ میں کیا کیا پڑھی جاتے ہیں اور دیگر جو نمازوں میں پڑھنا ضروری ہے وہ جمعہ کے نماز میں بھی پڑھنا ضروری ہے جمعہ پڑھتے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے جمعہ کے ساتھ ساتھ ہمیں پانچ وقت نماز ادا کرنا بھی فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مسلاط واتو سکات نماز قائم کرو اور سکات ادا کرو پھر آگے فرمایا مسلاط نماز قائم کرو رکو کرو رکو کرنے کے والے کے ساتھ تو یہ تمام چیزیں شریعت کی کتابوں میں ملے گی خانون شریعت میں مسئلہ دیکھئے بارے شریعت میں دیکھیں اور بالخصوص عالم دین سے رابطہ کریں اور مدرسے کے طالب علموں سے رابطہ کریں علم دین سیکھیں اور نماز کو برباد نہ کریں آپ نماز پڑھئے شریعت کے مطابق پڑھئے اور جس طرح سے شریعت نے اجازت دی ہے اسی کے مطابق آپ نماز پڑھیں طہارت کا بھی حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ رسول پاک نے فرمایا پاک کی سب سترائی حاصل کرنا یہ ایمان کا عدہ حصہ ہے اسی لئے پاک صاحب رہنا چاہیے جب ہم اور آپ پاک صاحب رہیں گے اور پھر اس کے بعد حضور بنائیں گے اس کے بعد رب کے حضور میں حاصل ہو جائیں گے اور عبادت کریں گے پوری شریعت کے مطابق اور نبی کو وسیلہ بنا کر کے اور نبی کی محبت کو لے کر کے تو انشاءاللہ ہماری نماز ہمارے روزے اور ہمارے حج و سکا اللہ تعالیٰ اگر قبول فرمالے تو ہمارے لئے ذریعہ نجات ہے آپ اس کے لئے نماز نہ پڑھیں کہ جنت ملے گی بلکہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لئے عبادت کرے اللہ خوش ہو جائے گا رسول راضی ہو جائے گی تو ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ جنت یقینی طور پر مل جائے گی طور طریقہ نماز کا آپ سیکھیں ضروری ہے خواتین حضرات کو بھی نماز کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے مرد حضرات کو بھی نماز کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ